اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سیکنڈ ڈیئر کے طلبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید اس امید کے ساتھ کے اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا چوبیس ماں لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم حصہ غزل میں سے احمد فراس کی خوبصورت غزل پڑھیں گے احمد فراس کا تعرف آپ کی کتاب کے پیج نمبر 235 پر موجود ہے پیج 235 احمد فراس کا تعرف پہلے پڑھ لیتے ہیں بلادت ان کی ہوئی ہے 1933 میں یعنی 1933 میں اور وفات انہوں نے پائی 2008 میں سید احمد شاہ احمد فراس کوہارٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام سید محمد شاہ برک تھا جو خود بھی اچھے شاعر تھے اس لحاظ سے فراس نے ایک ادبی ماحول میں آنکھ کھولی احمد فراس نے ایڈورڈ کالج پشاور سے بی اے کا امتحان پاس کیا اور پھر پشاور یونیورسٹی سے اردو اور فارسی میں ام اے کیا اور کچھ عرصے اسی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ رہے اس کے علاوہ اکادمی ادبیات کے ڈائریکٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی رہے احمد فراس آزادی اظہار کے قائل تھے اسی وجہ سے انہیں فوجی حکومتوں میں شدید تکالیف کا سامنا رہے بھی کرنا پڑا لیکن انہوں نے کبھی اپنی اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا یہاں تک کہ یہاں تک کہ سن دو ہزار چار میں ملنے والا اعزاز حلال امتیاز انہوں نے اس بنا پر واپس کر دیا کہ حکومت انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی تھی اس طرح کھاٹ میں موجود پبلک لائبریری کو پلازے میں تبدیل کرنے پر وہ اس قدر دل برداشتہ تھے کہ انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے مرنے کے بعد کھاٹ میں دفن نہ کیا جائے احمد فراس کی شاعری کو جتنا قبول عام حاصل ہوا شاید ہی کسی اور کو حاصل ہوا ہوگا سہل ممتنا میں شیر کہنا اور پھر اسے عوام و خواست کے ذہن میں مرتسم کرنا احمد فراس کے لئے بہت آسان کام تھا ان کے کلام میں شگفتگی کے ساتھ ساتھ قدر تفکر بھی پایا جاتا ہے سماجی نائنسافیوں پر احتجاج تقریباً ہر شاعر کا موضوع رہا ہے لیکن احمد فراس کے ہاں یہ رنگ سب سے جدا ہے ان کی شاعری کی تیرہ مجموع شایع ہو چکے ہیں مجموعہ ہائے کلام جو ہیں ان کے نام تنہا تنہا دردِ آشو نایافت شبِ خون میرے خواب ریزہ ریزہ جانا جانا بے آواز گلی کوچوں میں نابینہ شہر میں آئینہ سب آوازیں میری ہیں پس انداز موسم پسے انداز موسم خوابِ گل پریشاں ہے غزل بہانہ کرو اے عشقی جنوب پیشا یہ ان کی شاعری مجموعیں ہیں جن کی تعداد تیرہ ہے شیری مجموعیں شایع ہو چکے ہیں اگلے پیج پر پیج نمبر 236 236 پر ان کی خوبصورت غزل موجود ہے لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہوں ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کہ سیار نے کیا بولنا ہے اور کچھ دیر رہے گوشے بر آواز ہوا پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری ایک گناہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے وہی جانے پسے پردہ جو تماشاگر ہے کب کہاں کون سکردار کو کیا بولنا ہے جہاں دربار وہ شاہ ہوگے مساہب کو فراز وہاں غالب کی طرفتار کو کیا بولنا ہے یہ ان کے مجموعے کلام اے عشق جنو سے لی گئی غزل ہے لبکشا لوگ ہے سرکار کو کیا بولنا ہے اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے لبکشا لب کھولنا اچھا جی جیسے کہ بھی ہم نے ان کے تارک میں بھی پڑھا کہ آزادی رائے کی جو ہے یہ بہت قائل تھے اور ان کا خیال تھا کہ رائے کی آزادی جو ہے وہ ملنی چاہیے لہٰذا وہ بہت سے مواقع پر ان کو اس جو ان کی حمایت تھی اس کی وجہ سے ان کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا جیسے اپنے ان کے تارک میں بھی پڑھا کہ فوجی حکومتوں میں جو ہے وہ ان کو بہت مشکلات بھی برداشت کرنی پڑی تو اسی چیز کا جو ہے احمد فراز ایک انقلابی شاعر تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جب تک عوام جو ہے وہ خود اپنے حالات نہیں بدلے گی تو اس وقت تک حالات کا بدلنا جو ہے وہ ناممکن ہے تو یہاں پر اس غزل میں بھی ہمیں اسی چیز کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا تاثر نظر آتا ہے کہ جیسے لوگوں پر جو ہے تھوڑا سا بات اشار میں تنس کیا گیا ہے کہ جب تک لوگ خود نہیں بولیں گے کوئی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اب یہاں پر بھی احمد فراز کہتے ہیں کہ حاکم وقت نے جتنے ظلم دھانے تھے لوگوں پر جتنے ظلم کرنے تھے وہ کر چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مظلوم لوگوں کا لہو ان سے حساب لے گا یعنی اب تلوار پر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حکومت کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے یا ان کی غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام نے یا لوگوں نے جتنی تقالی برداشت کرنی ہے تب وہ اب جو ہے وہ خود ان سے ان کا جو خون ہے جو خون رائے گا ہے وہ خود حکومت سے بدلہ لے گا اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے زیادتیوں کا حساب لے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیشہ تیار رہتے ہیں حکومت کے خلاف بیان دینے کیلئے لبکشا لوگ ہیں سرکار کو کیا بولنا ہے اچھا ایک بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف لبکشا یعنی ہر وقت لوگ اس بات کیلئے تیار رہتے ہیں کہ وہ میری مخالفت کرے سرکار کو کیا بولنا ہے تو اس کے لئے اب حکومت کو میرے خلاف سوچ کرنی بھی ضرورت ہی نہیں ہے میرے اپنے لوگ ہیں وہ میری جو میرے خیالات ہیں ان کی وجہ سے میرے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ مطلب میری خلاف دوائی دینے کو تیار ہے تو وہ کہہ رہے کہ اب جو ہے اب خون ہی گرے گا اور اگر بولے گا تو خون ہی بولے گا اور اپنی صفائی پیش کرے گا تلوار کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ خون بہا سکتی ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے کہ مجرم مجرم ثابت کیا گیا ہے اور ظالم حکمران مجھے ہی میری بغاوت پر ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ مجھے ہر قسم کی سزا دے سکتے ہیں یعنی اس میں شیر میں انہوں نے ظالم حکمرانوں کے مظالم سے تنگ آ کر انخلاف برپا کرنے والوں کی تردو مانی کی ہے کہ چونکہ میں نہیں مانتا حکومت کے غلط خیصلوں کو یا اس کی غلط پولیسیوں کو نہازہ حکومت اگر میرے خلاف ہو گئی ہے تو اب وہ میرے خلاف ضرور فیصلہ دے گی کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بھی میرے خلاف بولنے لگی ہیں اب حکومت کو کسی کام سے ضرورت نہیں ہے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب لوگ جو ہیں وہ خود ہی سرکار کی مظالم سے تنگ آ رہے ہیں اور میں جو ان کی ترجمانی کر رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ مل گئے ہیں اور اب جو ہے وہ حالات بدل کر میں رہیں گے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو ایسے میلین خریدار کو کیا بولنا ہے یہاں پہ جو ہے اس شیئر میں شاعر جو ہیں وہ وطن کا سعودہ کرنے والوں جو ضمیر فروش ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تعداد جب ملک میں بہت زیادہ موجود ہو جو خود بکنے کیلئے تیار ہوں یعنی جو اپنی ضمیر کا سعودہ کر لیتے ہیں جو کم پیسوں پر بھی غلط فیصلے کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ایسے میلے میں خریدار کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جب ہر ایک وہ خود بکنے کیلئے تیار ہو یعنی وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاب بیان دینے کے لیے ہاتھے میں وقت نے کچھ اور افراد خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس پر بشمار لوگوں نے لب بیک کہا اور آگے بار تر اپنی بودھ لگائی اگر بکنے والا اپنے خوشی سے اپنے آپ کو بٹنے کے لیے پیش کر دے تو پھر خریدار کو کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی یعنی اید پر آل جو ہے وہ اپنے معاشرے کے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پر لوگ جو ہے وہ اتنے بایمان ہو گئے ہیں کہ وہ چھوٹے یا تم پیسے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی جو ہے وہ اپنا ایمان جو ہے وہ بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں زمیر فروش لوگ ہیں بکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ بس تہین سے ان کی قیمت تکی ان کی بولی لگے اور وہ لوگ دوسروں کے ہاتھوں بک جائیں تو وہ کہہ رہے کہ اگر ایسا میلہ لگا ہو جس میں لوگ جو ہے خود بکنے کے لیے تیار ہو تو پھر خریدار کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پہ بھی حمد فراز جو ہے اس شیئر میں تنس کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ خود ایسے لگ رہا ہے کہ خود اپنی قیمتیں لگانے کے لیے تیار رہے ہیں وہ خود حکومت کو یا دوسرے اداروں کو یا دوسرے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو برائی یعنی ان کے ضمیروں کو یا ان کا سودا کیا جائے اور ان کو خرید دیا جائے اور وہ پھر لوگ جو ہیں ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے مجھ کو معلوم ہے کس یار میں کیا بولنا ہے اب یہاں پر احمد فراز اپنے دوستوں سے ہمیں جو ہے وہ گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جب میرے خلاف مقدمہ چلا اور جب حکومت وقت نے مجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا اور گواہی دینے کا وقت آیا تو مجھے بتا چل گیا کہ میرے اپنے دوست جو ہیں وہ میرے خلاف گواہی دینے کیلئے تیار ہو گئے کہ اب وہ یعنی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جیسے وفا نہ ہونے کا یا مخلص نہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہیں ہر کوئی اپنے فائدے کیلئے فائدہ دیکھ رہا ہے اور ہر کوئی اپنے فائدے کیلئے دوسرے کے نقصان کرنے پر بھی تیار ہو گیا ہے اور لوگ جو ہیں کہ میرے اپنے دوست جو ہیں وہ میرے خلاف گواہی دینے کیلئے آ گئے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ کون میرے خلاف کیا بات کرے گا کیونکہ وہ میرے قریبی دوست ہیں وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ میری چھوٹی چھوٹی اچھائی اور بڑائیوں سے واقف ہیں وہ میری کمزوریوں سے واقف ہیں اس لئے میں احمد فراس کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرے خلاف کون کیا بولے گا اور مجھے معلوم ہے کہ میرا کون سا یار میری کس بات پر یا کس خلاف جو ہے وہ زواہی دینے کیلئے سنگار ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ احمد فراس جو ہے وہ معاشرے سے بالکل ہی جیسے مایوس نظر آ رہے ہیں کہ اب وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور لوگ دوستوں پر بھی ادبار نہیں کیا جا سکتا اور کچھ دیر رہے گوشہ بر آواز ہوا پھر چراغ سری دیوار کو کیا بولنا ہے گوش بر آواز آواز کو سننا ٹھیک ہے جی ہوا کو ہوا کے سامنے ڈڑ جانا ہوا کو سنتے رہنا ہوا کی آواز کو برداشت کرنا پھر چراغ پر دیوار کو کیا بولنا ہے پھر دیوار پر موجود چراغ ہو جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا یہاں پہ شاید جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے دیوار پر رکھے گئے چراغ کو بطور اس سے آرہا استعمال کیا ہے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ میری مثال دیوار پر رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے وہ پورے گھر کو روشن کرتا ہے کیونکہ زائی باتیں بھی ہم نے ان کی طارق میں بھی بڑھا کہ وہ ایک انقلابی شاید سے اور انقلابی سوچ پتنے والے کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم حکمران کی لیکن کہ میں ظالم حکمران کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے گھر کو یعنی اپنے مل کو پس طرح بچانا ہے میں ایک چراف کی معنی ہوں لیکن ظالم حکمران جو ہے وہ اس آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو چراف کی طرح بچ کر ختم ہونے والا ہوں مگر میرا پیغام زندہ رہے گا کیوں چائر کہہ رہے ہیں کہ دیوار کی اوپر بھی چراف سل رہا ہے اگر ہوا اپنی موجود سے سے بجا دے اور اسے بولنی کی محلت نہ دے تو اسی کیا پتہ چلے گا کہ چراف کیا کہنا چاہتا ہے اس سے میں ہوا سے کہتا ہوں کہ کچھ دیر کیلئے اتنی چیزی دکھانے کے گریز کریں اور چراف کا بیان بھی سنیں کہ پھر اس کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جائے یعنی وہ یہاں پہ سیارہ جو ہے جیسے چراف کا استعمال کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی کچھ تیر ہوا یعنی جو میرے خلاف مہم چل رہی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت مجھے اگر اور مل جائے تو پھر بے شک میں یہ چراف جو ہے وہ بچ جائے لیکن اگر تھوڑا سا وقت مل جائے تھوڑا سا میں اس ہوا کی آواز کو یعنی اس جو میرے خلاف مہم چل رہی ہے یا میرے خلاف جو تیاریاں ہو رہی ہیں تو وہ کہہ رہے کہ اتنی جلدی تھی مطلب نہ کیا جائے یا ہوا کی تیز نہ چلے کہ جلد تھی چراح کو بجا دے بلکہ ایک تھوڑی در کے بعد اگر بجا دیا جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کہتا مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری ایک گناہگار سردار کو کیا بولنا ہے شاعر کہتے ہیں کہ جب ظالم حکمران نے مجھے گناہگار تہرا کر موت کی سزا سنا دی ہے اور مجھے پھانسی پر چڑھانے سے پہلے میری خواہش پوچھی جا رہی ہے تو میں اپنی آخری خواہش کیا بتاؤں کہ جب میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں جیسے ہم نے مطلب یہ ایک روایت ہے کہ جب پھانسی گارٹ پھانسی دینے والے کو یا مجرم کو لے جائے جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ ہماری آخری خواہش کیا ہے یہ ایک روایت ہے لیکھتے ہوئے ہیں کہ میں تو بالکل نہیں مایوس ہو چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور حکومت وقت نے مجھے بے گناہ سزا کا حکم سنا دیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب تم لوگ پھر مجھ سے میری خواہش کیوں پوچھتے ہو کہ جو شخص منانگار ہے پھانسی کے تختے پر کھڑا ہو اور کچھ دیل کے بعد اس کی موت یقینی ہو اس کی آخری خواہش کیا ہو سکتی ہے پھر جب اس کا ضدیا میں وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر خواہش کوئی معنی نہیں رکھی یعنی جب موت ہی ہے جب حکومت میں پیسلا ہی سنا دیا ہے کہ مجھے مار ہی ڈالنا ہے تو پھر آخری خواہش ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اب تو ایسی کی زندگی نے ختم ہو جانا ہے آنسی کی اوپر ٹھیکی خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرما کے بات اب کسی واقف اسرار اسرار کو کیا بولنا ہے راز اسرار کہتے ہیں واقف اسرار یعنی راز سے جو میری راز جانتا ہے خلقت شہر شہر کے لوگ اچھے جی شیئر میں کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت نے میری خلاف فیصلہ سنایا اور مجھے سزا کا حکوم جو ہے وہ ہو گیا تمام شہر کے لوگ جو ہے وہ بلکل چپ ہو گئے انہوں نے چپ سادلی کوئی بھی میرے حق میں نہیں بولا اور کوئی جو ہے آج میں نہیں آیا یا کسی نے میری نہیں سنی بلکہ مجھے جو ہے وہ گناہگار قرار دے کر حکومت نے ترزا سنا بھی تو عوام کی زبانوں پر جیسے موہر لگ گئی ایک کام یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب خانسی کا حکم جاری کیا تو شہر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور اب جو لوگ حقیقت سے واقع تھے وہ اس ماحول میں کیا کر سکتے تھے جو لوگ میری خانسی کے خلاف خیصلے کے خلاف ہیں اور میری طرفدار ہیں وہاں احالات میں مجبور اور میری حق میں آواز نہیں اتاز کتے ٹھیک ہے جی یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمام شہر ہی میرے خلاف ہو گیا ہے اور انہوں نے چھک سادلی ہے تو کچھ ایسے لوگ جو میری اصل سے واقف ہیں جو میری ذات سے واقف ہیں میری بے گناہی سے واقف ہیں وہ اب کیا بولیں گے ان کی کون سنے گا یا وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں اور وہ اپنی تطورس تج بتانے سے ایک آثر ہیں وہی جانے پتے پردہ جو تماشاگر ہے کب کہا کون سکردار کو کیا بولینا ہے پسے پردہ پردے کی پیچھے شائر نے ان عمراء اور حکمرانوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو حکومتی نظام کو کسی کھل تماشی کی طرح چلا رہے ہیں اور وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر جس کو چاہتے ہیں جس طرح کٹ پتلیاں ہوتی ہیں اور ان کو سامنے اگر سٹیج پر وہ نظر حرکت کرتے ہیں بھی نظر آتی ہیں لیکن ان کی دوریاں پیچھے انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور وہ جو چلانے والا ہوتا ہے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کٹ پتلی کس طرح چلائے وہ اپنی انگلیوں کو جس طرح حرکت دے گا اسی طرح وہ حرکت ان کٹ پتلیوں میں نظر آئے گی تو یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے مجھے قرار دینے اور سزا دینے کا تماشا جس شخص نے بنایا وہ پردے کی پیچھے چھپا ہوا ہے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ یہ سادش اس کی تیار کی ہوئی ہے اس کی وہ جانتا ہے کہ جن کرداروں کو مجھے سزا دینے کیلئے تیار کیا گیا ہے ان کو میرے خلاف کیا بیان دینا ہے کب دینا ہے اور کس نے دینا ہے سب کو جو ہے وہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے یعنی حکومت جو ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے جس کے ہاتھوں میں وہ اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ وہ حکومت جو ہے ان ہاتھوں میں کٹ پتلی ہے اور اصل میں جو شخص سب کچھ جانتا ہے وہ تو پردے کی پیچھے شپا بیٹھا ہے یعنی وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر رہا اور وہ جانتا ہے کہ کھیل کو کس طریقے سے چلانا ہے اور یہ جو نیا تماشاں انہوں نے شروع کیا ہے اس میں کس نے کیا کردار اداع کرنا ہے جہاں دربار ہو شاہوں کے مساحب کو فراز وہاں غالب کی طرفتار کو کیا بولنا ہے اچھے جی مقتہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تخلص استعمال ہوا ہے یہاں پہ تلمیم کی سندگ وہ بھی استعمال کرتے ہوئے ان شورا کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو بادشاہ کی دربار کی شان ہوتے تھے جیسے غالب ان کا ذکر ہے افراز کہہ رہے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے بادشاہ ہوں آلی شاہ اندربار لگے ہوں امیر لوگ عورا جو ہے وہ موجود ہو وہاں روگ و دعو دبے اور ماں اور خوف کا ماں ہو لوگ وہاں مرزا غالب کا ایک خاتھی کیا کر سکتا ہے اپنے لئے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی شائری کرنے والا ایک شخص وہ اتنے بڑے نظام کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں تو جو ہے ایک بچارہ شائر ہوں اور شایتی کون سنتا ہے مرزا غالب کا شایر ہے وہ بھی حکومت وقت کے زیر عطاب رہے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کی جان چھتے ہیں کی جنگ آزادی میں انگریزوں سے مرزا غالب پر سے بغاواز کا الزام لگایا تھا احمد پراز وہ بھی اپنے جرم اور اپنی حیثیت کی کیا خوب تشدی مرزا غالب سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح غالب کو سزوانے لے کیسی طرح پراز کہہ رہے ہیں کہ میں بھی چونکہ حکومت کے خلاف بولتا ہوں اس لیے میں بھی سزا مستحق قرار دیا گیا اور اس وقت جب تمام لوگ میں وہ حکومت سے مل گئے ہیں جو غالب کا ساتھی اپنے لئے کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا شاعر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اب مجھے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا اچھے جی غزل ہماری مکمل ہو گئی ہے سوالات دیکھ رہتے ہیں سوالات جوابات اب لہو بولے گا سکتا ہے اب لہو بولے گا سکتا ہے حقے میں وقت عوام کی ازادی رائے کا حق چھیننے کے لیے ان کا لہو بہاتا رہتا ہے اب حکوم حکوم حوام کا لہو ضرم ہو گیا ہے لہو ضوش مار رہا ہے حوام سڑکوں پر نکل آئی ہے اب تو وہ حکوم حکمران کے دباؤ میں نہیں آتے ہیں تو ان کا لہو بولے گا ان کا نعرہ ہوگا نہ حقوں بہانے والے بہنے لگے تو پھر وہاں انقلاب ضرور برپا ہوتا ہے یعنی جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو خود بخود ظلم ختم ہو جاتا ہے اور وہ کہہ رہے کہ شاعر کے مطابق بے گناہوں کا لہو ضو ہے وہ بولے گا اور حکمرانوں سے اپنا حساب لے گا ہوا کے گوش بر آواز سے کیا مراد نہیں جئی ہے ہوا کے گوش بر آواز سے مراد ہے کہ ہوا کچھ دیر تک نہ چلے اور ابھی چھپ رہ کر انتظار کرے اگر کوئی چراف کسی کھلی جگہ پر دیوار پر رکھ دیا جائے دور سے تیز ہواوں کے چلنے کی خوفناک آواز آ رہی ہے تو اسی گوش بر آواز ہوا کہتے ہیں ایسی حالت میں چراف کو معلوم ہوگا کہ اس کے بجنے کا وقت آگیا ہے اور چونکہ وہ ظالم حکمرانوں کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتا اس کیس کے ختم ہونے کا اسی طرح انتظار کیا جائے جس طرح دیوار پر رکھے گئے چراف کے بجنے کی خبر سننے کو ہوا انتظار کرتی ہے خلقت شہر کیوں چھپتی؟ خلقت شہر بات شاہ وقت کے خوف سے چھپتی جب شاہی فرمان آ گیا کہ کسی بھی شاہی فرمان پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے ایسی صرف تسلیم کرنا ہے اس پر چوچرا کرنا اب خلاف ایک قانون ہے تو شہر کی خلقت کو چھپ لگ گئی کہ اب کچھ بولیں گے تو مقدموں میں دھر لیا جائے خلقت شہر یعنی شہر کے لوگ اس لئے چھپتے کہ ان کی آواز کو ظالم حکمرانوں کی ضبر اور ظلم نے بظالم نے دوا دیا تھا سوال نمبر دو ہے غزل کی ردیف لکھیں ردیف جو ہے اس میں کیا بولنا ہے بلکہ کو سے شروع ہوگا کو کیا بولنا ہے یہ چار لفظ جو ہے یہ حوال ردیف ہیں اس غزل کے قوافی جو ہے وہ کیا ہے پھر اگلا سوال ہے بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہوں اس ایسے میلین خریدار کو کیا بولنا ہے کلام میں کسی چیز کا ذکر کرنا اور پھر اس کی مناظبت سے دوسری چیزیں لانا بشرت یہ کہ یہ چیزیں متضاد نہ ہوں میراتل نزید کہلاتا ہے جیسے منزل جبالہ شیر میں بکنے کی مناظبت سے میلے اور خریدار کا ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے تین ایسے اشار لکھیں ہیں جن میں سمت میں ناظر لفظیر کا استعمال ہوا ہو اچھے یہ ایک سوال رہ گیا شایر نے اقل شایر کوئی خواہش کیوں نہیں بتائی ہے کیونکہ شایر کی موت یقینی ہے اور اس کو پتا ہے کہ زندگی نے ویسے بھی اب تک ہم ہو جانا ہے تو آخر خواہش بتانے سے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لہٰذا وہ اپنی آخر خواہش جو ہے وہ نہیں بتا رہے ٹھیک ہے جی؟ پھر آپ کا سوال میرا پھر نظیر والا ہے یہ آپ کو تین اشار دیئے گئے ہیں زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے خود جوے شیر و تیشہ و سنگی گراں ہے زندگی بہن کے جو کھول تیز چلی اور بھی ہوا آئی خزا بی رونق گلزار دیکھ کر اب ہوا اور کھول کا ذکر کرنا جو ہے خزا کے یا بہار کے حوالے سے کشتیاں سب کنارے پر پہنچتی ہیں امیر نا خدا جن کا نہ ہو ان کا خدا ہوتا ہے کنارے کا ذکر کرنا کشتیوں کا ذکر کرنا یا نا خدا کا ذکر کرنا یہ ملات النظیر اس میں آتے ہیں ایسے اشار کو جن میں کوئی ایک چیز کا ذکر ہو اور اس کے مناسبت سے پھر دوسری چیزیں لائی جائیں لیکن ایک دوسرے کے متضاد نہ ہو اگر وہ متضاد ہوں گی تو وہ سانت تضاد کہلائے گا لیکن اگر وہ متضاد نہ ہو تو ملات النظیر کہلاتے ہیں چلے جی الحمدللہ غزل ہماری مکمل ہو گئی ہے مشک بھی ہو گئی ہے اس کی تشریح کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں نا کام وقت پر کرنے کی کوشش کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی